خداوند یسو مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں میرے عزیزوں میں آپ کو اس پروگرام میں خوش شامدید کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں میری آپ سے گزارش ہے فیڈ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ پاسٹر سسل جان برکر صاحب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں میرے عزیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلیسی آئی روزوں کا آغاز ہے کلیسی آئی روزے چل رہے ہیں ہم کلیسی آئ کی شکر گزاری کرتے کہ کلیسی آئی روزوں پر مفصل ٹیچنگ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو کہ فیڈ ٹی وی یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں سو آج سے ہم ایک نئے سلسلے کو شروع کرنے والے ہیں یہ سمسی کے سات سلیبی کلمات اور آج اس اپیسوڈ میں ہم پہلے کلمے پر بات کریں گے جو کہ مافی کا کلمہ ہے اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم سٹوڈیو میں ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر اجاز گل صاحب ان کا تعلق سیمتھ ڈی ایڈوینٹس چرچ سے ہے اور بشارت خدمت کو بھی سر انجام دیتے ہیں مسیحی شائر بھی ہیں اور ایک خوبصورت کتاب شہر پناہ جس میں بائبل مقدس کے مختلف مزامین درج ہیں یہ بھی انہوں نے تحریر کی ہم ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پادری صاحب میں آپ کو سٹوڈیو میں خوش شامدید کہتا ہوں میں فیت ٹی وی اور پادری صاحب کا شکر گزار ہوں یہ خداوند کے کام ایک سہولتکار ہیں تاکہ اس ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خداوند جس سمسی کے عظیم قربانی کو تسلیم کریں اور خداوند جس سمسی کو اپنا کفارہ سمجھتے ہوئے زندگی پاہ اور کسرت کی زندگی پاہیں خداوند آپ کو سسل برکت صاحب کو فیت ٹی وی کو بہت زیادہ برکات عطا فرمائیں بہت ساری آسانیہ پیدا کریں تینکیو سو مچ سر خداوند آپ کو برکت دے سو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پہلا کلمہ جو کہ معافی کا کلمہ ہے اس پر تعلیم کو حاصل کریں ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کریں گے میری گزارش ہوگی پادری صاحب آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں پیار محبت کے بانے ہم سب کے زندہ اچھلالی اسمانی باپ تو مہربان ہے اور خداوند تو چاہتا ہے کہ تیرے بچی اور بچیاں تیرے پاک کلام کو سیکھیں سمجھیں اور دوسروں کو بتانے کے لائک بن سکیں خداوند خدا شکر ادا کرتوں آج سبحر فیت ٹی وی کا پاسٹر سیسل جانس صاحب کا اور ان کی تمام تر ٹیم کے لیے خداوند چو ایک سہولتکار کی حسیت سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خداوند جیس سمسی کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو سکیں بہت سے لوگ خداوند جیس سمسی کو اپنا شخصی کفارت سلیم کرتے ہوئے زندگی پہ اور کسرت کی زندگی پہ ہم سب کے ساتھ ہو پادری مصفر صاحب کے لیے اور ان کے اس تمام تر خدمت کے لیے شکر ادا کرتا ہوں اور التجاہ کرتا ہوں خداوند تو ان سب کو پاک روکرین مائی باکس ان کے راستے کے رکافٹوں کو دور فرما ان کو بے دل ہونے سے بچا اور یہ بہت سے روحوں کو خداوند خدا تیری آمد کے لیے تیار کر سکیں یہ سب تیرے پاک اور مبارک بیٹی یسو کے نامیں مانگ کر پا لیتے ہیں آمین آمین تینکیو سو مچ پادری صاحب خداوند آپ کو برکت دے سو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک پہلا کلمہ جو کہ مافی کا کلمہ ہے اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کتاب مقدس میں سے مقدس لکا کی مارفت لکھے گئی پاک انجیل اس کا تئیسوں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا اور یہاں پر لکھا ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں سو پادری صاحب یہ پہلا کلمہ جو خداوند یسو مسیح نے مسلوبیت کے وقت سلیب سے یہ الفاظ بیان کیے یا اس کلمہ کو کہا میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں مہربانی یہ خداوند یسو مسیح کا جو فرمان ہے کہ اے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور اس کی ابتداء اگر ہم دیکھیں تو شباغ ادن میں اس کا پہلا جو ہے وہ پہلے قسط آپ کہہ لیں پہلا اپیسوڈ کہہ لیں اور پہلے روح نمائی کہہ لیں چونکہ آدم اور ہواچویں وہ گناہ کر چکے تھے اور ان کے خیال میں یہ بات وہ نقش ان کے ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین تھی ان کے کیا مافی اور ان کا مداوہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ شاید ساری عمر ایسے ہی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ آدم اور ہوا کے بچے جہیں وہ ضرور سوال کرتے ہوں گے کہ خداوند کیسے تھی ان کے آواز کیسی تھی یا جب خداوند آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ فضاء کیسی ہوتی تھی وہ آپ کے پاس چونکہ گناہ کے بعد وہ تمام اسائش سہولو چھے وہ انسان سے جدا ہو گئی وہ جاندار وہ جانور چھو ان کے لیے خوشی کا باعث سبب تھے اب ان میں سے اکثریت چھے ان کے دشنوں میں شمار ہو گئے تھے تو مسیح خداوند نے جب ان بروں کو جو ہے وہ دو برے چھو ہیں ان کو زبا کیا گیا تو میرے خداوند اس مسیح کے عظیم قربانی کا وہ آغاز تھا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی جیسی پدائش ہوئی تو اس پدائش کے وقت جب ان کا آٹھویں دن ختمہ ہوا تو وہ پہلا خون چھو زمین پر پھیلا اس نے ایک حلچل گناہ کی زندگی میں ایک حلچل پیدا کی اب شیطان اور اس کی اہلکار جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ بے شک ہم جتنا چاہے وہ سلم کر لیں یہ زندگی کا بانی اور اس نے یہ کہنا ہے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر تو اگر آپ زبور بائیس کو دیکھیں تو اس کی ترجمہ نہیں ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ اور اس میں وہ بقیدگی سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا ہے بزرگ دعوت کے وسیلہ سے اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ویسے تو پورا یہ کہ وہ گیرہ ایسے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے پھر اسی طرح سے آگے آ جائیں تو وہ پندرہ ایت میں آئے تو میری قوت ٹھیک رہے کی مانگ خوش ہو گئی ہے اور میری زبان میرے تعلق سے چپک گئی ہے اسی طرح اگر اور تھوڑا سولہ ایت میں آئے بدکاروں کی گروہ موچے گیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ و میرے پاؤں چھیتے ہیں اب مسیح خدامند جب یہ فرما رہے ہیں کہ اہباب ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں تو یہ تمام پراسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس قرب سے اس تکلیف سے گزر چکے تھے اور پھر وہ اٹھارہ ایت میں وہ میرے کپڑے آپ اس میں بانگتے ہیں لیکن تو اے خدامند دور نہ رہے وہ میری پشاک پر قرار ڈالتے ہیں تو یہ ایک ازلی انتظام تھا خدامند کا لیکن معافی کی لصد چھو ہے فکوناگار بہتر جانتا ہے جب آدم اور ہوا کی ان کے ننگی پن کو جب سترہ تا کیا گیا جب ان کو لباس دیا گیا تو اس خوشی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے بچینی تو تھی خدامند خدا سے جدا ہو گئے لیکن اس کے ساتھ وہ شرمندگی جو ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ ان کا جو ہے وہ اس کا اسباب پیدا کیا گیا اب خدامند یہ سمسی جو ہے چونکہ بہت کم لوگ ہیں نا بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں اب آپ دیکھیں اگر ہم اپنے اہد جدید میں دیکھیں تو وہ جو صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بٹھوں پر جب کوئی ان کا فدیہ ادا کر کے ان کو آزادی دیتا ہے تو پہیسے میں اور آپ اس خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی خدامند جو ہے نا وہ شفارش کر رہے ہیں ان کی بھی شفایت کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں لیکن میرے اور آپ کے لیے شاید یہ مشکل ہے کہ ہم کسی دشمن کو لیکن ہمیں کرنا ہے ہمیں سٹیپ ٹو کرائیسٹ جو ہے خدامند کی طرف جو ہے بڑھتے ہوئے ان کا فوٹ پرنٹس جو ہے ان کے پاؤں کے نشانات جو ہیں اگر ہم اس پر چلیں تو ہمیں بھی اپنی خودی سے انکار کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چوتین الزام لگائے گئے مسیح خدامند پر ان الزامات کی صحف چو ہے وہ بہت ہی مزاقہ خیز ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا الزام کیا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ اب چونکہ بائیویل مقدس میں یہ بتایا جا چکا ہے ہر ملک کا آئین چو ہے وہ ملک سیکلر ہے یا مسیح ہے دین پر یقین رکھتا ہے یا لا دین ہے لیکن ہر ملک کا اپنا ایک آئین ہے قانون قائدہ ہے اور اسی قانون کے تحت چو ہے وہ لوگ اپنی روز مارا کے معاملات چو ہیں وہ کرتے ہیں تو بائیویل مقدس میں آبار میں لکھا جا چکا تھا خدامند کو برا بلا کہنے والا جو ہے وہ بھی موت ہے اس کے لیے بھی موت جو ہے وہ ضروری ہے تو اس میں جو الزامات مسیح خدامند پر لگائے گئے پہلا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ اس بادشاہ سے کہا گیا یہ تیرے حق حکمرانی جو اس کو تسلیم نہیں کرتا پھر لوکہ 23 باب 38 میں یہ ہے لوکہ 23 اور اس کی ستر اکتر اعت میں ہے کیا تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ بڑی عجیب سے صورتحال سیچوئیشن ہے دعویٰ ہے خدا کا بیٹا ہے لیکن جو ظلم اور زیادتی ہے اس کے لیے وہ زبان بھی نہیں کھول رہا اس کے لیے وہ جو ہے وہ سب کچھ اس کو جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے تو جو آخری اور سب سے بڑا جس کے سننے کے بعد لوگوں نے اپنے کپڑے پھارے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کچھ نہیں جاننا اب ہم جان چکے ہیں وہ تھا کہ تین دن میں خدا کے مقدس کو ڈا سکتا ہوں اور تین دن میں اس کو بنا سکتا ہوں لیکن چونکہ ان کے نصدیق میں پچھلے دنوں فرقاباد میں تھا ہمارا جو کالیج ہے بائیبل سیمنری ہے تو وہاں جو چرچ ہے وہ بارہ سال میں اس کی تکمیل ہوئی لیکن حیکل جو ہے بارہ سال نہیں وہ ڈبل ہے اس سے کہیں ڈبل ہے چالیس سال کے قریب یہ ہے وہ تو وہ بارہ سال چھوئے آپ دیکھیں ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اس نے آنکھ کھولی اور اس کو وہ نظر آتی ہے امارت اس نے نہیں دیکھی کہ کونڈ اس پہ انٹین لگا رہا ہے کونڈ سیمن لے کر جا رہا ہے کس نے اس کو رنگ روگن کیا ہے تو اسی طرح حیکل مقدس حیکل جو تھی وہ ان کے لیے انتہائی چوئے وہ مقدس جگہ تھی اب یہ بات بھی ہمارے سین میں ہونا چاہیے کہ ہنڈرڈین فارٹی فائیو یئرز بیفور کرائیسٹ مسیح خدامت کی پدہش سے قبل سکندر مقدونی اور اس کے ایک سہولتکار ہے انتاکس انہوں حیکل کو اس کے تقدس کو پامال کیا اس کی بے حرمتی کی وہ پاک مذہبہ جس پر جو ہے وہ قربانی کی جاتی تھی گناہوں کا کفار ادا کیا جاتا تھا اس پر انہوں نے نیجس جانور چھوئے ان کو اور وہ حیکل میں جو ہے وہ عباش خواتین امر چھوئے ان کو داخل کر دیا گیا لیکن یہودی عقیدے کے مطابق جو تھا حیکل بہت ہی مقدس جو ہے وہ جگہ تھی میرے اور آپ کے لیے اور پھر مسیح خدا نے اس کے لیے وزار کی پس فریب نہ کھو تم خدا کا مقدس ہو خدا کا رتح میں بسا ہو اور یہ تین الزام ہے اور اس کے بعد چھوئے وہ تین اطرافی بیان بھی ہم دیکھتے ہیں یہ پہلا اطرافی بیان چھوئے کہ یہ ماجرہ دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا یہ لوکہ 23 اور اس کی 47 ایت میں ہے اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو اطرافی بیان ہے وہ یہودہ اکثر یوتی کا ہے یہودہ اکثر یوتی کا کہنا ہے کہ میں نے گناہ کیا میں نے بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا لیکن اب اس کا پشتاوہ چھو ہے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا مند خدا نے ہمیں زندگی دی ہے اور خدا مند کو اچھا لگتا ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کا اطراف کرتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے چونکہ اس کے فرمان میں شامل ہے کہ بے شک تمہارے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ میں انہوں نے برف کے معنی سفید کر سکتا ہوں اب کچھ ہوتی ہیں پاس سب فیلنگز ہوتی ہیں اور جو دنیا میں سب سے آلڈا چیز ہے جو آپ کی ترشمان ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے آپ کے احساسات ہیں اور دو چیزیں میں اکثر جو ہے وہ ارز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں وہ واجب اور ناواجب کے تلق سے بلکل جی لیبارٹری جو ہے وہ کوئی لیبارٹری اس کا ریزلٹ نہیں دیتی لیکن آپ کی زبان دوسرا جو خدا مند خدا نے انسان کے نفروں میں زندگی کا دم پھونکا ہے وہ جیسے ہم کچھ بے ترتیبی کا شکار ہوتے ہیں کچھ گلتی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا چیرہ جو ہے اس کی ترشمانی کرتا ہے تو اب یہ شخص جو ہے اس کو پتا چل گیا اور اس نے اطرافی بیان میں کہ میں نے ایک بے قصور لیکن مجھے اور آپ کو چونکہ یہ خدا مند کا روزہ عزل سے ایک پروگرام تھا مسیح خدا مند وہ تمام باتوں سے آگاہ تھے جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا کئی دفعہ ہم ان سے واقف نہیں ہوتے اور ہمیں ہم معاف بھی تو نہیں کرتے ہمارے لئے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارا اپنا ایک پیمانہ ہے جی میں راست باز ہوں یہ گناہ گار ہے یہ گناہ گار نہیں ہے تو اس کے بعد پلاتوس جو اس کا ایک اطرافی بیان ہے اور پلاتوس آپ جانتے ہیں اس نے کہا جی پانی لے کر آؤ اور پانی مگوایا اور اپنے ہاتھ دوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پلاتوس کا بری ہونا بھی میری نجات کی تکمیل کا ایک حیصہ تھا یہودہ کا اس کاسِ کاش یہودہ ضمیر کے بوجھ کو برداشت کر لیتا خدا مند خدا کے پاس وہ چلا جاتا خدا مند سے درخواست کرتا اس کی معافی کے دروازے کھلے تھے میرے اور آپ کے لیے معافی کا دروازہ اس وقت تک کھلا جب تک ہم حیات ہیں اور جب دعوت کا سبور میں لکھا نا قبر میں تیری کون ستائش کرے گا زندہ جانتے ہیں کہ ہم مریں گے لیکن مردے کچھ بھی نہیں جانتے لیکن یہ سلسلہ چونکہ بہت پرانا ہے جوٹھی گواہی جوٹھے لوگوں کو راست باز لوگوں کو جو ہے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے اگر آپ پہلا سلسلہ تین اکیس باپ اور اس کی دس عہد دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اور دو آدمی کو جو یہ نبوت کا حال ہے اس کے لیے میں نے یہ حوالہ تلاش کیا شریر ہوں دو آدمی کو جو شریر ہوں راست باز نہیں اب سیخ خداوند کے خلاف جتنے گواہان جو گواہی پیش کر رہے ہیں وہ سب شریر ہیں ان میں شریر کا خمیر چوئے ہے وہ رچہ بسا ہوا ہے اور وہ خمیر چوئے ہے اس شریر کے وہ ترجمان ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے پہلا سلہ تین اکیس باب دس عہد میں کہ دو آدمیوں کو تلاش کرو جو شریر ہوں اور اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تُو نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے اب پادیم صاحب صاحب پاکڑا میں لکھا جو بلی پر چڑھایا گیا وہ لانتی ہے اور پرانے سمانے میں یہ ابرتناک موت کا ذریعہ ہوتا تھا جس کو نشانہ بنانا ہوتا تھا ہمارے لہور میں کچھ جگہیں ایسی ہیں اگر آپ جیر روڈ پہ جائیں شادمان چوک میں تو یہ ایک آزادی کے ہیرو تھے بغت سنگھ اور ان کے ساتھ ہی جن کو اس چوک میں پھانسی دی گئی سروس آسپیٹل کے ساتھ پاگل کھانا وہ پرانی جیل تھی پھر اگر ہم لنڈا بزار کی طرف سٹیشن جائیں تو وہاں نولکھا تھا نا کے سامنے جو چوک ہے کسی وقت اس کا نام بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں دلہ بٹھی جو اس کو پھانسی دی گئی یہ ریاست کے باغی لوگ تھے اور بائبل مقدس میں ایسا ہوتا ہے اور انہیں اسی بات کا سہارا لے کر بادشاہ کو اپنا ہم نوا حاکم جو تھے ان کو ہم نوا بنا کر مسیح خدامند کو اس عمل سے گزارا لیکن مسیح خدامند ان سے کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اب عبار کے مطابق چونکہ لکھا گیا تھا کہ جو کوئی خدا پر لانت کرے اور جو کوئی خدا کے نام پر کفر بکے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن مسیح خدامند نے ایسا کچھ نہیں کیا مسیح خدامند سے جب یہ سوالوں جواب ہو رہے تھے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ اس نے کہا تو خودی کہہ رہا ہے کیا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے مسیح اس نے تو خودی کہہ رہا ہے اب ان کی گواہی جو ہے اسی کو لے کر وہ آگے جو ہے اس کو بڑھتے ہیں تو مسیح خدامند ہر اماندار سے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم مسیح خدامند کو اپنا شخصی نجات بہندہ تسلیم کریں اب میں اور آپ بہت سے چرچز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بابتشمے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور بابتشمہ اچھو ہے وہ ایک نشان ہے مسیح کے ساتھ دفن ہونا اور جیسے مسیح خدامند قبر سے زندہ ہوئے اسی طرح سے وہ کینیڈیٹ وہ امیدوار جو بابتشمے سے گزرتا ہے اس پراسس سے وہ گناہ کی قبر سے زندہ ہو کر نئی سندگی حاصل کرتا ہے پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو کا معاملہ ہے اب ڈاکو جو ہے اس نے برپور زندگے گزارے ہیں میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں اور میں نے اس کا آخری وقت بھی دیکھا ہے جناہ ہسپیٹل میں جب اس کی رکست ہو رہا تھا دنیا سے تو دنیا کے شہد ہی کوئی چرم ہوگا جو اس نے اس سے سرزد نہیں ہوا لیکن اس کے لئے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے تین روپ دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں دعوت بادشاہ سمسون بادشاہ سمسون بہادر کی کہانی اور اس کے بعد مسیح خداوند کے ساتھ جو ڈاکو ہے وہ کہتا ہے جب تو اپنے بادشاہ میں ہے تو مجھے سرور یاد کر اور مسیح خداوند سے فرماتے ہیں کہ تو آج ہی اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند نے اسے کیوں کر کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ چونکہ مسیح خداوند کو کامل یقین تھا کہ اب اس نے زندہ نہیں رہلا اب چونکہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے اور یہ اطراف کر چکا ہے لہذا مسیح خداوند نے جو بات کہی اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے اس کا پہلے سب سے پہلا جو فائدہ اٹھانے والی شخصیت ہے وہ گناہ گار وہ ڈاکو ہے جو مسیح خداوند کے ساتھ مسلوب ہوا اور مسیح خداوند اسے گرنٹی دے رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اگر میں اور آپ اس دنیا کے گناہ گار چون ہیں مسیح خداوند کے سامنے جھک کر مسیح خداوند سے مدد کی درخواست کرتے ہیں تو آسمان پر ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں ایک گناہ گار جب گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان پر دکھ کی قیفیت ہوتی ہے کہ اس شخص نے وہ معافی کا جو وقت اس کو دیا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لہذا وہ خداوند کے یہ معافی کا کلمہ جو ہے وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا ایک دوسرے سے بھی اظہار کریں اور وہ ہماری باڈی لینگ میں سے جان جاتے ہیں کہ ہم کتنے تبدیل شدہ ہیں تو خداوند فیت ٹی وی کو پاسٹر سیسل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت ساری برکات عطا فرمایا چونکہ وہ اس بات کے لیے نجات کے پروگرام میں خداوند کے سہولتکار ہیں آمین جی تینکیو سو مچ پادری صاحب خداوند آپ کو برکت دے آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پہلا کلمہ جو کہ معافی کا کلمہ ہے اسے بیان کیا اور مفصل بیان کیا اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے سلیب وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے بڑے ڈاکووں کی زانیوں کی قاتلوں کی معافی کا اعلان ہوا ہے اگر ہم نے ابھی تک خداوند یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہیندہ قبول نہیں کیا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ جو ہیں وہ بہت گنونے ہیں اور ان کی معافی نہیں ہے تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے یہ سمسی نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا پورا اختیار ہے یہ سمسی کے پاس آثورٹی ہے ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہو وہ انہیں دھو کر برف کی مانت سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے وہ ہمیں بحال کر سکتا ہے فقط ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی اور اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اس کی باہیں ہمیں گلے لگانے کے لیے ہمیشہ اوپن ہیں کھلی ہیں اور وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو بھی معاف کرنا ہے یہ سمسی نے بہت سارا ظلم برداشت کیا تشدد کو برداشت کیا لانتان کو برداشت کیا لیکن پھر بھی ان کی معافی کا اعلان کیا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہے یا ہمیں ستاتے ہیں یا آپ نے ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھایا ہے ضرور ہے یہ سمسی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی انہیں معاف کیجئے تاکہ خداوند آپ کو بھی معاف کرے اور اپنی برکات کو آپ پر نازل کرے سو ناظرین یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب خداوند آپ کو برکت دے آپ سٹوڈیو میں آئے اور پہلے قلبے پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہماری دعا ہے کہ خداوند کسرت اور قدرت کے ساتھ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے سو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے فیڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھتے رہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں گاڈ بلیس یو آل